آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف نشاندی کی جو کہ آج کل جو ان سے ہے جس سے یہ پوری جو ایک حیجان اور اس طرح آپ کی کیفیر تاری ہوئی دیکھئے آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے بلکل دیتا ہے لیکن یہی آئین اس آزادی رائے کو چند قوانین اور بندشوں کے اندر قیود کرتا ہے سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے عدداروں کے خلاف جو باتچیت کی جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے اور ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ذاتی حصیت نہیں کر رہے ہوں بلکہ لیکن اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں اور کچھ کیسز میں بیرونے ملک جو آپ کی ایجنسیز ہیں جو ہسٹل انٹلی ایجنسیز ہیں ان کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے ان کے آئلہ کار بھی بنے ہوئے افواج پاکستان کا جو قانون قبولین ہے جو ہماری ٹریننگ ہے جو ہمارا ڈسپلن ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تذیع کا ترکی با ترکی جواب دیں آپ لوگ بھی یہ نہیں چاہیں گے عوام بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی افواج ایک لاحاصل بحث میں پڑ جائے اور اپنا فوکس اپنے آپریشنل میٹر سے جو کہ حکومت اور آئین نے ہمیں تکویز کی ہیں ان ذمہ داریوں سے ہٹا کے اس لاحاصل بحث میں پڑ جائے ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں لیکن یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا جہاں تک سرکوبی کا معاملہ ہے جو آپ نے کہا اگر یہی بات چیت آپ کے بارے میں صحافیوں کے بارے میں یا سیاسی لیڈرز اور ان کی پارٹیز کے بارے میں کی جائے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اسی میڈیم میں رہ کے آپ ان کو جواب دیں اگر یہ کسی معزز جج کے بارے میں کی جائے تو حدق عزت کا قانون حرکت میں لائے جا سکتا ہے اگر یہ بات چیت اداروں یا ان کے عہد اداران کے بارے میں کی جائے تو ہم بھی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر صرف قانون پاکستان کو ہرکت ملا سکتے ہیں جس کی کچھ مسالیں آپ کو کچھ کیسز کے سلسلے میں ملتی بھی ہیں دیکھیں یہ جو کچھ چیزیں جو مشاہدے میں آپ کے بھی آئی ہوگی ہر شخص اپنی ایک رائے کا اور تذیعہ کا اسے حق رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں تو چیف اپارمی سٹاپ جنہ عاصم انیر اس بات کا آدھا کرتے ہیں کہ جو طاقت ہے طاقت ہے اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے ہمارے لئے تمام سیاسدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے افواج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے نظریے یا جماعت کی طرف راویب ہوں جس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے اور جہاں تک آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو دہشتگردی کی بات کریں ملک دشمنہ اناثر سے لڑنے کی بات کریں تو فوج ہے پاکستان کا انکسہ رشتہ صرف کائنیٹک آپریشنز کا ہے جو جاری ہیں اور جاریوں ساری رہیں گے دہشتگردی کے خاتمے تب انشاءاللہ